گاؤں کہانہ بجار راولپنڈی میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی جس میں کہانہ بجار اور اس کے محلی کا علاقوں سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی کانفرنس کے صدارت میں والی بلاورہ شریف بانیوں سپاہ سلار تحریک ختم نبوت قلندر دورا صاحب زدہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سٹیج کی زینت بنی تو تاجدار ختم نبوت زندہ بات کی صداوں کے ساتھ ان کا والہانہ استقبال کیا گیا کانفرنس میں علمہ دین اور ناتخہ حضرات نے نظران عقیدت پیش کیے جس پر کانفرنس کے شرکہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات کے نارے بلند کرتے رہے کانفرنس کے اختتام پر سرکار جی نے شرکہ کو خصوصی دم فرمایا اور دعاوں سے نوازا گاؤں کہانہ بجار چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سرکار جی نے ان لوگوں کے درمیان تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لاکر اپنے قول کو سچ کر دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانے کے لیے لاکھوں کے مجمع کی ضرورت نہیں رہتی صرف حقیقی عشقی ضرورت ہوتی ہے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلندر اس چھوٹے سے گاؤں میں بھی آیا تو ایک ہی پیغام لے کر تاجدار ختم نبوت زندہ بات